موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم فوزیہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ابیہ سٹرینڈز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بڑا ہی ایزی ٹرک اوور لیپ گلہ بنانے کا جو کہ اکثر لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے اور بگنرز کے لئے تو یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے جب اس کو بلکل اینڈ سے جا کے ہم سلیپ اس کی جو پٹی کو ہم اندر کی طرف ٹک کرتے ہیں تو وہ بڑا مشکل لگتا ہے تو آج میں ایزی وے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اوور لیپ گلہ کس طرح سے بناتے ہیں اور آپ یقین کریں کہ بگنرز بھی اس کو بڑا ایزی لی بنا لیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پہل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو سب سے پہلے میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے شرٹ کی پراپر کٹنگ کی ہے اور اس کے بعد ہم اس کی میرمنٹ کریں گے ہم اس کا نیک کا جو ہے وہ ناپ لیں گے اور وہ اس طرح سے کہ ہمیں ڈھائی انچ جو ہے اس کو ناپ لینا ہے اور اگر ہم پانچ انچ پہ اس کو سٹ کرتے ہیں تو یہ جب تیار ہوگا آپ کا نیک تو یہ ساڑھے پانچ انچ پہ چلا جاتا ہے اچھا جی ہم یہ ڈھائی انچ پہ نشان لگا رہے ہیں اور ڈھائی انچ کے بعد ہم نے نشان لگانے کے بعد ایک انچ کا نشان اور لگانا ہے وہ نشان ہوگا ہماری پٹی کا نشان ٹھیک ہے اب ہم اس میں اس کی گلے کی گہرائی لے لیتے ہیں کہ ہم نے گلہ کتنا ڈیپ رکھنا ہے اب یہ سیون انچ پہ ہم نے اس کا گلہ رکھ لیا ہے اور اس کو وی میں ہم نشان لگا لیں گے اسی طرح دوسرا نشان ہم ایک انچ پہ لگائیں گے اور وہ ہمارا پٹی کا نشان ہوگا کہ جتنی ہمیں پٹی لگانی ہے یہ دیکھئے یہ ہمارا دو نشان لگ گئے ہیں اب ہم نے جب پٹی لگانی ہے تو پٹی لگانے کے بعد اگر ہم اسی نشان پہ کٹنگ کرتے ہیں تو ہمارا گلہ بہت کھلا ہو جائے گا اور وہ مزید ایک انچ کھل جائے گا لیکن ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا ہمیں ایک انچ کے حساب سے یہ پٹی لگانی ہے اور جو ہم نے نشان لگایا ہے اس دونوں نشانوں کے سنٹر میں رکھ کے ہم نے کٹنگ کرنی ہے گلے کی یہ ایک انچ کی پٹی ہے جو کہ اسی کے بارڈر میں سے نکلا تھا کپڑا اور اس کے اوپر میں نے ایک انچ کی پٹی جو ہے وہ پیسٹ کر دی ہے اور یہ ہم اس پہ لگائیں گے یہ دیکھئے جس طرح کہ میں اس کے اوپر رکھ کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ اس طرح سے یہ سلائی کا مارجن اندر جلا جائے گا اور یہ ہماری پٹی اس طرح سے اس پہ آئے گی اب ہم اس پہ دونوں نشان کے درمیان میں کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں گے آپ کو میں نے پٹی کا نشان بھی لگا کے دکھا دیا ہے اوکے اب ہم کریں گے اس میں کٹنگ اب ہم نے اسی کے دونوں کے سنٹر میں رکھ کے دونوں نشانوں کے سنٹر میں رکھ کے کٹنگ کرنی ہے تاکہ آدھا انچ جب ہمارا سلائی کا لگے تو ہمارا نیک ہمیں ریکوائیڈ مل جائے اب اس کے ساتھ میں نے سلٹ بھی کٹتی ہے تھوڑی سی اور اس کی جو گلائیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑی سی ہم اس کو اور سٹریٹ کر دیں گے تاکہ ہمارا جو نیک ہے وہ اچھے طریقے سے بیٹھ جائے ایکچری ہوتا کیا ہے کہ جب ہم نیک کی پٹی کٹتے ہیں اگر تو وہ آڑی پٹی ہے اور آڑا ہی اندر پیپر ٹکن لگا ہوئے تو آپ پیکین کریں اتنی اچھی اس کی شیپ آتی ہے اور وہ بالکل بھی اس میں جھول نہیں آتا اکثر آپ نے اوور لائپ گلوں میں دیکھا ہوگا کہ جہاں سے وی کو ہم اٹیچ کرتے ہیں وہاں پہ ایک بلسہ آ جاتا ہے وہ اسی لئے آتا ہے کہ اس میں ہمارا ٹکن بھی سٹریٹ لگا ہوتا ہے اور پٹی بھی ہماری سٹریٹ ہوتی ہے اب یہ پٹی تو میری سٹریٹ ہے لیکن میں نے اس میں پیپر ٹکن جو ہے وہ میں نے آڑا لگایا ہے یہ سب سے میجر جو ہے آپ کا یہ پرابلم آتا ہے یہ اس طرح پٹی لگانے میں کوشش کیا کریں کہ اگر بارڈر کی پٹی لگا رہی ہیں تو پھر بھی اس میں ٹکن جو ہے وہ آپ آڑا کاٹ کے لگائیں اچھا جی اب اس میں ہم نے لیندھ لے لی ہے اٹھانہ ہی جھم نے لیندھ لی ہے ویسے موسٹلی جو ہے وہ انیس انچ پہ نیک بنتا ہے لیکن میں نے یہ تھوڑی سی چھوٹی رکھی ہے اور انیس انچ پہ میں نے اس کی لمبائی کا نشان لگا لیا ہے اب ہم اس کے شولڈر جوڑیں گے اور اس کا میں نے فرنٹ پہ بھی سیدھی سائیڈ پہ بھی میں نے اس کو نشان لگا لیا ہے اب اس کے شولڈر ہم جوڑ دیں گے اور شولڈر جب جوڑیں تو آپ اس کو شروع سے اور انڈ سے پکا ضرور کریں کیونکہ جب بیک سائیڈ کے گلے کی کٹنگ ہوتی ہے تو پھر وہ دھاکہ کٹ جاتا ہے تو جب ہم گلہ لگاتے ہیں تب وہ وہاں سے شولڈر کھول جاتا ہے اب یہ جیسے کہ میں لگا آ رہی ہوں دونوں سائیڈ سے آپ نے شروع سے اور انڈ سے آپ نے اس لائی کو پکا کر لینا ہے جی تو یہ اس لائی لگ چکی ہے ساتھ ساتھ دھاکے کٹ لیا کریں بہت مشکل ہوتا ہے بعد میں دھاکوں کو کٹنا اب یہ میں نے بیک سائیڈ کا جو نیک ہے اس کا بھی میں نے بلکل سٹریٹ رکھ کے سلائی کے ساتھ میں نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے اور جب یہ سٹیچنگ میں آئے گا تو یہ آدھا انچ سے بھی کم جو ہے وہ پیچھے ہماری گلے کی شیپ بن جائے گی یہ دیکھئے اس طرح سے اب میں نے پٹی کی جو بند سائیڈ ہے اس طرف میں نے ایک سلائی لگا لینا ہے تاکہ اچھی سی نیٹنس آجائے اب میں نے اس کے اوپر کوئی بھی لیس یوز نہیں کی کیونکہ اس کا بارڈر ہی اتنا اچھا بنا ہوا تھا اب میں نے یہ دوسری سائیڈ پہ بھی اس کو جتنا اس میں ٹکن لگا ہوئے ایک انچ پہ رکھ کے میں نے اس کو سلائی کر لیا ہے اب یہ جو ٹکن والی سائیڈ ہے وہ ہم اندر کی طرف رکھیں گے اور کپڑے والی خالی کپڑے والی سائیڈ ہم باہر کی طرف رکھیں گے اب نشان سے تھوڑا سا آگے رکھیں ہم ایک انچ آدھا انچ آگے بڑھا کے ہم اس کو سوری یہ ہم لگا رہے ہیں لیفٹ سائیڈ سے اور لیفٹ سائیڈ سے ہم نے جہاں پہ ہم نے کٹ لگایا تھا جہاں تک اس سے تھوڑا سا آگے سے رکھ کے ہم اس کو ساری اس کو سلائی کر لیں گے یہ دیکھئے جی اب اس کو جہاں پہ ہم نے اٹھارہ انچ پہ نشان لگایا تھا وہاں پہ آکے ہم نے پٹی کو تھوڑا سا اندر کی طرف فول کر کے ہم نے سلائی لگا دی ہے اب یہ دیکھئے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو میں یہ دیکھئے جہاں تک ہم نے یہ لیفٹ سائیڈ والی پٹی ہم نے تھوڑی سی اوپر رکھی ہے اور رائٹ سائیڈ والی ہم نے پورے نشان پہ لگا کے موڑ کے اس کو سلائی کر دیا ہے اب یہاں سے ہم ترچے کٹ لگا دیں گے جہاں تک آپ کی سلائی ہے دونوں سائیڈ پہ جہاں تک آپ نے کٹ رکھا ہے اور وہاں پہ ہم نے اس طرح سے کر دینی ہے تاکہ یہ اندر کی طرف اچھی طرح سے بیٹھ جائے فولڈ ہو جائے یہ دیکھیں یہ کتنا نیٹ اوور لیپ اس کا جو ہے وہ ہو گیا ہے اب ہم نے نشان لگانا ہے سات انچ پہ جہاں سے ہماری سلائی شروع ہوتی ہے بیک سائیڈ کے گلے کی وہاں سے رکھے آپ نے لمبائی میں نشان لگانا ہے سات انچ کا اور جب نشان لگانے تو اس طرح سے آپ نے بیک سائیڈ سے سینٹر سے پکڑ کے اس کی پٹی کو ایک جیسا نشان لگانا ہے تاکہ دونوں سائیڈ سے ایک جیسی جو پٹی ہے ہماری آ جائے اب اس کے اوپر رکھے ہم نے سلائی لگا دینی ہے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت یہ اوور لیپ اس کا گلہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس میں یہی ایک ہے کہ اس میں ہم گم سلائی نہیں لگاتے اس کو آپ اوور لک کرائیں گی اب اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے اس کی استری اب میں نے اس کو اچھی طرح سے ویٹ کر کے اس کو شاور کر کے اس کو میں نے پریس کر لیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بھی اس میں جھول نہیں آرہا اس کو پریس کرنا ہی سب سے جو ہے وہ اہم کام ہے اب یہ دیکھیں اس کے ان سائیڈ پہ آپ کو یہ سلائی جو باہر کی طرف نظر آرہی اس کا کپڑا نظر آرہا آپ نے اس کو اوور لک کرالینا ہے یہ پوری نیک پہ ان سائیڈ جو ہے وہ اوور لک ہو جائے گی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور آپ کو کیسے لگی کامنٹ سیکشن میں بتائی گے تینکیو اللہ